اسلام علیکم سٹوڈنٹس اس ویڈیو میں سٹوڈنٹس میں آپ کو ٹویلڈ کلاس بائیو کے جو موسٹ امپورٹنٹ شارٹ قویسٹنز اور لانگ قویسٹنز اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ کن کن چپٹر سے کون سے قویسٹن سٹوڈنٹس امپورٹنٹ ہے شارٹ قویسٹنز کے لئے اور لانگ قویسٹنز کے لئے لیکن اس سے پہلے سٹوڈنٹس ہم نے کیا سمجھنا ہے کے پیپر جو آتا ہے بورڈ اگزیم میں اس کا پیپر پیٹرن کس طرح ہوتا ہے سٹوڈنٹس اس طرح ہے جو بورڈ اگزیم میں بائیو کا پیپر آتا ہے یہ ٹوٹل ہنٹر مارکس کا پیپر ہوتا ہے لیکن اس میں سے فیفٹین مارکس آپ کے پریکٹیکل کے ہوتے ہیں ایٹی فائب مارکس جو ہوتے سٹوڈنٹس اس میں دو پورشن مجتمع ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے سٹوڈنٹس سبجیکٹیو پارٹ جس میں ایم سی کیوز ہوتے ہیں اور ٹوٹل ایٹین ایم سی کیوز ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے سٹوڈنٹس سبجیکٹیو پارٹ جس میں آپ کے ساتھ ہوں گے شارٹ قویسٹن سکشن بی میں اور سکشن سی میں سٹوڈنٹس آپ کے ساتھ ہوں گے لانگ قویسٹن سکشن بی میں سٹوڈنٹس آپ کے ساتھ ٹوٹل ترٹین شارٹ قویسٹنز ہوتے ہیں جس میں سے آپ نے ٹین کرنے ہوتے ہیں اور 10 شارٹ قویسٹن کے سٹونٹ کتنے مارس ہوتے ہیں 40 اس طرح سٹونٹس ٹوٹل آپ کے ساتھ جو لانگ پویسٹن ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اور اس میں سے آپ نے 3 کرنے ہوں گے اور لانگ پویسٹن جو ہوں گے سٹونٹس یا تو ایک ایک لانگ پویسٹن مطلب ایک ایک پارٹ ہوگا یا اس طرح بھی آ سکتا ہے کہ ہر ایک لانگ پویسٹن کے دو دو پارٹ ہوتے ہیں سو دونوں کی چانسز ہے کہ یا ایک ایک پارٹ مطلب کمپلیٹ آئے گا یا جدہ جدہ جو آئے گا اس میں اے پارٹ اور بی پارٹ ہر ایک لانگ پویسٹن کے ہوتے ہیں اور ایک لانگ پویسٹن میں سٹونٹس اس طرح ہوتے ہیں کہ 3 ٹافکس دے گئے ہوتے ہیں جس میں سے آپ نے 2 پر شارٹ سے نوٹ لگنے ہوتے ہیں اب سٹونٹس سٹونٹس نوبر 1 سے جو موسٹ امپورٹنٹ کویسٹن آسکتے ہیں یہ جو ٹافک ہے پراؤپرٹی's of respiratory service یہ لانگ پویسٹن کے لئے موسٹ امپورٹن ٹافک ہے اس طرح کا ایک پویسٹن میں آسکتا ہے کہ پراؤپرٹی's of respiratory services کو ایکسپلین کریں تو اس کو آپ نے پر کمپلیٹ ایکسپلین کرنا ہوتا ہے یہ جو ہیومن رسپرقی سسٹرم ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے لانگ پویسٹن کے لیے کہ آپ ایکسپلین کریں ہیومن ریسپریٹری سسٹم کو سو یہ دونوں ٹاپک کے لئے ایمپورٹنٹ ہے اس طرح نیکسٹ اس میں جو ایمپورٹنٹ ہے چپٹر نمبر ون میں اس میں ہے ٹرانسپورٹ آف اکسیجن شارٹ پیسٹن کے لئے موسٹ ایمپورٹنٹ ٹاپک کی والا ہے ٹرانسپورٹ آف اکسیجن ان بلڈ یہ شارٹ پیسٹن کے لئے ایمپورٹنٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹ آف کاروانڈا ایک سائیڈ یہ بھی شارٹ پیسٹن کے لئے ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے اس کو آپ یاد کریں اس کے ساتھ ساتھ نیکسٹ چپٹر نمبر ون میں جو ایمپورٹنٹ ہے یہ جو ٹاپک ہے سٹونس یہ بھی موسٹ ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے شارٹ پیسٹن کے لئے اس کی قاضیز اس کی سیمٹمز اور اس کی ٹریٹمنٹ کو آپ نے یاد کرنے ہے سو نیکسٹ یہ ایمپورٹنٹ ہے شارٹ پیسٹن کے لئے اس کے ساتھ ساتھ ایجو ایک اور ہے سومند یہ وابد یہ بھی ہری Jac Future کے لئے اس کو بھی آپ نے یاد کرنا ہے اس کی خاص ہے اور سمٹرمت اور ٹٹریٹمٹ اس کے ساتھ ساتھ اس компании جڑے اپس اپنی اللہ موسٹ اپنی بتائیہ vrvہ اپنی بعضی تیل بھی چوہر طنگ لکھوپٹ diferente کے لئے تیل بھی موسٹ اپنی چہارٹ کوس منگ ویسکشن کے لئے اس کو بھی آپ نے سومنگ یاد کرنے لنگ کینسر بھی شارٹ پیسٹن کے لیے یا لنگ پیسٹن کے ایک پارٹ کے لیے امپورٹن ٹاپک ہے اس کو بھی آپ کور کریں سو یہ چپٹر نمبر ون کے موسٹ امپورٹن ٹاپک ہو گئے اس کو آپ نے پیپر کے لیے پریفیر کرنے اس کے ساتھ ساتھ چھارٹ پیسٹن میں آلڑی میں نے آپ کو یہ بتائیے سو یہ فرسٹ ان سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ ہے اور اس اس طرح لنگ پیسٹن میں یہ والا جو ہے سٹرکچر اور یہ جو ہے سٹرونس ہی موسٹ امپورٹنٹ ہے اس کو آپ یاد کریں اس طرح نیکس چپٹر ہے سٹورنٹ اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک سے شارٹ پیسٹن اور لنگ پیسٹن کے لیے اس میں سب سے پہلے ہیں ان دونوں میں ڈیفرنس نگٹیو اور فازیٹیو فیڈویک ان میں ڈیفرنس ہی جو شارٹ پیسٹن کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے سو اس کو بھی آپ نے نوٹ کرنے اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹاپک جو ہیس اگز ان دونوں میں ڈیفرنس ہی بھی شارٹ ہیس کے لیے امپورٹنٹ ہے پیپر کے لیے اگز ان سٹرونس کرنے سے ا трудف ان ایسے تک کے لیے لنگ پیسٹن کے لیے اگز ان دونوں میں میں بھی آ سکتا ہے structure of nephron جو ہے سی شارٹ question کے لیے بھی important ہے plus non question کے لیے بھی important ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ جو topic ہے سی شارٹ question کے لیے most important ہے ٹھیک ہے اور اس کا diagram بھی آپ نے یاد کرنا ہے نیکسٹ چپٹر نمبر ٹو میں جو important ہے سنسو ہے یہ والا topic most important and very important یہ جو topic ہے سنسس کو آپ نے یاد کرنا ہے کہ کس طرح control of water level ہوتا ہے kidney میں and control of blood sodium level so یہ important ہو گئے next اس کے ساتھ ساتھ جو kidney stones جو kidney میں پیدا ہوتی ہے اس کی causes ٹھیک ہے یہ خاجز آپ نے یاد کرنے ہے شارٹ questions کے لیے important ہے اس کے ساتھ ساتھ next جو اس شپٹر میں important urinary tract infection stones اور اس کی جو مختلف types ہے یہ یہ بھی most important topic ہے شارٹ questions کے لیے جو اس کو بھی اسٹرونز آپ نے اپنے ساتھ نوٹ کرنا ہے ٹھیک ہے so یہ اس کے ساتھ جو important ہے سنسو ہے second number and third number ٹھیک ہے already جو اور topic ہے وہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ان کے وہ important ہے چپٹر نمبر ترد میں جو most important ہے سنسو سب سے پہلا cartilage and bone میں ڈیفرنس شارٹ question کے لیے most next chapter میں جو important ہے سنسو پار بورڈ exam ٹیپر کے لیے وہ ہے سنسو جائنٹس ٹھیک ہے جائنٹ اور جائنٹس کی جو مختلف types ہے سنسو یہ والا جو ہے most important ہے اس کی جو پردر ٹو ٹائپ سے یہ دو یہ آپ نے یہ والا topic سارا یاد کرنا ہے جائنٹس والا اس کے ساتھ ساتھ next جس میں جو important ہے سنسو chapter نمبر ترد میں وہ ہے muscles ٹیک ہے types of muscles and muscles شارٹ questions کے لیے بھی important ہے اور long question اور یہ جو topic ہے smooth muscles ٹیک ہے پھر آپ نے ہر ایک کو یاد کرنا اس طرح سکتا ہے short question میں کہ ایک آپ کو let's suppose smooth muscles کا نام دیا گیا ہوتا ہے کہ اس کو آپ نے explain کرنا سو short questions کے لیے بھی یہ topic important ہو گیا اور long question کے لیے بھی اس کے ساتھ ساتھ next جو chapter number three میں important ہے اس میں ہے conceptual question میں سے اس میں ہے strong first number اور جو اور ہے strong سو میں نے already آپ کو بتا دیا ہے کہ جائنٹس اور اس کے مختلف types یا muscles اور اس کے مختلف types important ہے board exam paper کے لیے chapter number four میں جو important ہے اور board exam paper کے لیے strongs اس میں ہے سب سے پہلا ٹاپک neuron zی والا ٹیک ہے یہ topic ہے strong sejo diagram میں اس کو بھی اپنے اپنے ساتھ نوٹ کرنا ہے یہ بھی important ہے اور board exam paper میں short question میں آ سکتا ہے next اس میں جو important ہے strongs یہ narrow impulse یہ important ہے short question یا long question کے ایک وارڈ کے لیے اس کے ساتھ ساتھ اس chapter میں جو اور important ہے for board exam paper کے لیے اس میں ہے strong c والا type ہے یہ narrow impulse میں اس کی جو مختلف types are strong type of narrow impulses میں یہ two types جو ہے یہ most important ہے strong stick ہے اس کو اپنے ضرور یاد کرنے اس کے ساتھ ساتھ یہ والا topic بھی important ہے strong support exam paper کے لیے اور اس کی جو یہ two types ہے یہ اس کو بھی آپ نے یاد کریں اس طرح اور جو اس chapter میں important ہے وہ strong structure structure and function of brain یہ والا یہ topic بھی most important ہے short questions کے لیے یا long question کے ایک وارڈ کے لیے اس کو بھی اپنے یاد کرنا ہے اس کے ساتھ 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 جو spinal cord ہے یہ یہ بھی important ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو function ہے یہ سو یہ بھی short question یا long question کے ایک وارڈ کے لیے important ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ جو two topic ہے ان دونوں میں difference یہ بھی important ہے شارٹ questions کے لیے اس کو بھی اپنے نوٹ کرنا ہے اپنے ساتھ نوٹ میں آ سکتے آخر میں جو long question میں ایک نوٹ آتا ہے تو اس کے لئے اپنے یاد کرنے یہ important ہوگئے اس chapter کے next chapter میں جو important ہے اس کے جو short question میں important ہے اس میں ہے first number third number and fourth number ٹھیک ہے chemical coordination اس میں جو important ہے سنوٹ سب سے پہلا سنوٹ جو موسٹ important ہے وہ ہے endocrine system of man اس میں یہ والا blend ٹھیک ہے long question میں جب آئیں گے اس طرح اس طرح کا long question میں آ سکتا ہے کہ endocrine system of man آپ کو explain کریں تو پھر آپ نے complete اس کو explain کرنا ہوتا ہے اور short questions کے لیے یہ جو topic اس طرح کا سکتا ہے کہ اس کو آپ explain کریں اس کے ساتھ ساتھ next جو most important ہے وہ ہے ڈائرائی ڈلینڈ یہ والا ٹھیک ہے یہ important ہے پینکریاس یہ بھی important ہے students short questions کے لیے endocrine system میں آپ نے اس کو explain کرنا یہ important ہو گیا next اس chapter میں جو important ہے سنوٹ سنسپٹیل question میں اس کے جو important ہے ہوا ہے first number fourth number and eighth chapter number 19 behavior اس میں جو most important topic ہے وہ ہے students short questions کے لیے strong c والا behavior یہ آپ نے یاد کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ behavior جو ہے strong c بھی important ہے short questions کے لیے topic اس کو بھی آپ نے نوٹ کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ next اس میں جو important ہے اس chapter میں short questions کے لیے یہ والا integration یہ بھی important ہے اور یہ جو topic اس میں یہ بھی most important ہے اس کو بھی آپ نے اپنے ساتھ اس کے conceptual question میں جو important ہے students ہو ہے second number and fifth number chapter number 20 میں جو most important ہے students ہو ہے یہ جو topic ہے students یہ long question میں اس طرح سکتا ہے کہ اس کو آپ explain کریں تو یہ long question کے لیے most important ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے یہ جو topic ہے یہ short question کے لیے important ہے اس طرح کھا سکتا ہے question کہ اس کو آپ define کریں یا explain کریں ٹیک ہے اس طرح short questions اور اس میں جو important ہے وہ ہے یہ hormonal control یہ important ہے short questions کے لیے اور female یہ جو topic اس طرح سکتا ہے long question میں ایک long question میں اس طرح question آ سکتا ہے کہ اس کو آپ explain کریں اس طرح یہ جو topic ہے یہ short questions کے لیے important ہے ٹیک ہے آپ نے اس کو یاد کرنا ہے short questions کے لیے اس کے ساتھ ساتھ طرح یہ topic بھی short questions کے لیے important ہے اور یہ جو topic ہے female یہ والا اور male یہ والا ٹیک ہے ان دونوں میں difference یا short question میں آ سکتا ہے students کی اس کو آپ یا یہ یا اس کو آپ explain کریں ٹیک ہے سو یہ short questions کے لیے important ہوگئے اس کے ساتھ ساتھ students یہ بھی short questions کے لیے important ہے یا long question کے ایک پارٹ کے لیے جو نوٹ والے پارٹ ہے اس کے لیے یہ بھی important topic chapter number 21 میں جو most important topic ہے students اور short questions and long questions کے لیے rule of nucleus یہ important ہے short questions کے لیے students ٹیک ہے in development اس طرح یہ most important ہے ہے اور اس کا سائن ایڈ سیمٹمز یہ ہے ٹیک ہے تو اس کو بھی آپ نے ساتھ نوٹ کرنا ہے اس کے لیے اس کے لیے اپنے نوٹ کرنا ہے اور اس conceptual question جو ہے short questions اس میں جو important ہے یہ already میں نے آپ کو سارے ادھر explain کیا ہے ٹیک ہے اس طرح next chapter جو ہے سونس ٹونٹی ٹو اس میں جو most important ہے سونس یہ والا topic important ہے ٹیک ہے short question and long questions کے لیے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی important ہے ٹیک ہے یہ والا topic next اس میں جو important ہے سونس یہ long question کے لیے بھی important ہے اور short questions کے لیے دونوں میں فرق ٹیک ہے یا ایک کو آپ نے explain کرنا ہوتا ہے short question میں اس طرح آ سکتا ہے question اس طرح یہ دونوں بھی important ہے سونس اس کو بھی آپ نے اپنے ساتھ نوٹ کرنا ہے ٹیک ہے یہ بھی important ہے اور یہ جو ہے سونس یہ یہ بھی long question کے لیے سارا topic important ہے اور short questions کے لیے یہ important ہے ٹیک ہے یہ والا اس طرح next یہ جو topic ہے سونس یہ short question کے لیے most important topic ہے اس کو بھی آپ نے cover کرنا ہے یہ important ہے again short questions کے لیے ٹیک ہے یہ بھی short questions کے لیے important ہے اب یہ جو topic ہے سونس یہ long question کے لیے most important ہے ٹیک ہے اور اس کا جو patrons ہے of six determination یہ short topics long question کے لیے important ہے اس طرح سونس جو types اب linkage یہ والا topic ہے سونسی short questions کے لیے important ہے اس کی جو type سے یہ اپنے یاد کرنے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ last میں جو most important ہے سونس ہو ہے sex related یہ والا ٹیک ہے یہ جو ٹو topics ہے یہ ان دونوں میں difference یا اس طرح question آ سکتا ہے کہ اس کو آپ سارے ایکسپلین کریں short questions میں اس کے جو important ہے سونس second number six number seven number 10 number number 24 میں سونس جو most important topic ہے اس میں ہے سب سے پہلا یہ والا ٹاپک تو سونس یہ short questions کے لیے important ہے اس کو اپنے نوٹ کرنا ہے اس طرح next میں جو important ہے سونس یہ والا ٹاپک یہ بھی short questions کے لیے important ہے اس کو اپنے نوٹ کرنے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ٹو اس کی type سے سونس اس میں difference تو اس کو بھی آپ نے اور کرنے اس طرح اس طرح شپٹر نمبر 25 میں سونس جو most important topics ہے اس میں یہ والا topic important ہے short questions کے لیے important ہے water cycle اور long questions کے لیے بھی دونوں کے لیے important ہے اور اس کا یہ ڈائیگرام بھی important ہے اس کے ساتھ ساتھ nitrogen cycle یہ بھی most important ہے اور اس کا یہ ہے ڈائیگرام اس کو بھی اپنے نوٹ کرنا ہے اس طرح next اس میں جو important ہے سونس یہ والا ٹائپ ٹیک ہے ٹائپس یہ اور اس کی ڈو ٹائپس ہے اس کو اپنے یاد کریں اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو اور important ہے short question اور long question دونوں کے لیے یہ topic important ہے ٹیک ہے اور اس کی جو مختلف stages ہے ٹیک ہے یہ long questions کے لیے most important ہے تو یہ chapter number 25 کے most important topics ہو جائے chapter number 26 میں جو most important ہے اس میں ہے students سب سے پہلا جو اس میں important students ہو رہا ہے یہ والا ٹائپک ٹیک ہے جس کو پی سی آر کہتے ہیں یہ most important topic ہے ٹیک ہے long questions کے لیے بھی important ہے اور short question اور components of PCR یہ جو four components یہ most important ہے اس کے ساتھ ساتھ mechanism جو ہے یہ important ہے ٹیک ہے یہ most important ہے اس کو آپ بنے پہن частی اللہ یہ موسٹ ایمپورٹنٹ یہ بھی ایمپورٹنٹ ہے اس کو ضرور آپ نے یاد کر لیں تو یہ چپٹر نمبر ٹوئنٹی سکس کے موسٹ ایمپورٹنٹ ٹاپکس ہو گئے ٹھیک ہے اس کے شارٹ کسٹنز میں جو ایمپورٹنٹ ہے سونس ہو ہے الیونت نمبر جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے ٹھیک ہے اسے سیون میں جو موسٹ ایمپورٹنٹ ٹاپکس شرونس شارٹ کسٹنز اور لانگ پسٹنز اس میں سب سے پہلے آئے ویکسین اور اس کی ٹائپس ٹھیک ہے یہ کسٹ اور لانگ کسٹنز کے ایک پارک کے لئے ایمپورٹنٹ ہے اس طرح نیکسٹ اس میں جو ایمپورٹنٹ ہے سونس اس میں ہے بائیو گیس والا ٹاپکس ٹھیک ہے یہ والا یہ شارٹ کسٹن کے لئے بھی موسٹ ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے سو اس کو اپنے کور کرنا ہے سو یہ موسٹ ایمپورٹنٹ ٹاپک ہو گئے سونس کلاس ٹول بائیو کے